بلوچستان میں دیشوت گردی کے ایک اور واقعے نے ہر دل کو رولا دیا بلوچستان کے زلہ مستونگ میں خودکش دھماکے میں ڈی ایس پی مستونگ سمیت پچاس سے زائد افراد جام رہت اور سو سے زائد زخمی ہو گئے پچیس زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان کے اندر تین چار حملے ہوئے ہیں ایک حملہ تو بلوچستان کے شہر مستونگ میں ہوا ہے جہاں پچاس کے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں ایک حملہ جو ہے اور یہ عید ملادن نبی یعنی کہ مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے اور ایک حملہ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی نے ہنگو میں کیا ہے یہ ہماری ایجنسی کو پر دب ہے ہم سی شریام کہتے ہیں کیوں یہ جو کہتے ہیں ہم نمبر ون ہیں تو کدھر کہیں نمبر ون ہے ایجنسی ہماری کہاں ہے ہماری وہ فوج وہ ہمارے ادھارے کدھر ہیں یہ حافظ منیر کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کدھر ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے جو آنا کیا آنا میں پاکستان کے ہم بندے پکڑنے کے لیے تو لوگوں کو گھروں میں گھسنے کے لیے تو بھاگ کے جاتے ہیں یہ تو یہاں کیوں نہیں جاتے ہیں ان کو شرم آنی مسلم لوگ نے اس کا فیلہ کیا ہے میری بات سنیں ہم بابر مذہب پر کیوں آ کے رک جاتے ہیں مسلمان نہیں ہے میں مسلمان ہوں الحمدلہ انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں اس کا قرون کا لاب جو رہتے ہیں وہ غلام ہے انڈیا کے سارا جرنیلی نظام چل رہا ہے اس وقت رول اف لا ختم ہو گیا کوئی جس کو عزاد کر لیتے ہیں زمانت دیتے ہیں اس کو فرقی رفتار کر لیتے ہیں کیوں پچھل سے بوڑ کا زور ہے بوڑ کا اتنا زور دے رہے ہیں کہ وہ جو پورا پاکستان بوڑ کے اندر آ گیا ہے نہ قائد آزم کا کوئی قانون ہے نہ پاکستان کا کوئی قانون ہے نہ عوام ہے عوام تو مر گئی ہے ان کے لیے کیونکہ ان کو اپنا پیٹ نظر آتا ہے آپ نہیں مانتے یہاں پہ ہندووں کو جو ہے جبران اسلام قبول کرنا ہے جبران کون کراتا ہے مولوی کرواتے ہیں ملہ حضرات کرواتے ہیں جوہر صاحب چھوٹے گا سب چھوٹے گا سب سچے آپ لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں تم ہم جاتے رہے تم کو کیا وہ ثبوت ہے میں نے خود انٹرویوز کیے ہیں ان کے گھر بچیوں کے کیے ہیں بچیوں کو ٹویشن سے اقواہ کر لیا جاتے ہیں اسلام کا اچھی بات ہے اسلام میں جبر نہیں ہے میری بات سنیں اسلام میں آنا اچھی بات ہے آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں قرآن پاک میں کبھی کہاں لکھا ہے کہ جبران آپ کسی کو اسلام قبول کروائے پاکستان میں عید کے دن ایک مسلم نے شریر میں بم باندھ کر مسجد کے اندر بلسٹ کر دیا اور سو اور مسلم بھائیوں کو مار دیا اور پاکستان میں چھا گیا ماتم آپ لوگ دیکھو اس پر پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی میڈیا کیا کہہ عید ملاد النبوی کے دن کے پی کے کے ایک مسجد کے باہر جمعے کے ٹائم پہ بلاس ہوا جس کے نتیجے میں چالیس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اس سے کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں پاکستان آرمی پر اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر تین اٹیک ہوئے پاکستانی قوم جو ہونے پیسے کو پر اپنی ماں بہن بیچ دیتے ہیں یہ الفاظ کوئی بات چھوٹی بات ہے ہمارے اوپر لانت کا مقام ہے دن پڑنے کا مقام ہے ہمارے لئے سریعہ ہماری پوری عوام کا بھی مسئلہ دہشتگردی ہمارے مرتے ہیں اندر بھی اور باہر بھی یہ تو دماغی تو انڈیا میں بھی ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ فوج مرواتی ہے اور کیا مرواتی ہے اور کیا مرواتی ہے آپ اس کا ذمہ دار فوج کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں فوج تو خود اس وقت جو ہے وہ شکار ہے دہشتگردی کا وہ خود مرواتی سار چھوٹی سمجھے گا یہ ہماری ایجنسی کو پر دب ہے ہم سی شریعہم کہتے ہیں کیوں یہ جو کہتے ہیں ہم نمبر ون ہیں تو کدر کہیں نمبر ون ہے ایجنسی ہماری کہاں ہے ہماری وہ فوج وہ ہمارے ادارے کدر ہیں یہ حافظ منیر کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کدر ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے جوانا کیانا میں پاکستان کے ہم بندے پکڑنے کے لیے تو لوگوں کو گھروں میں گھسنے کے لیے تو بھاگ کے جاتے ہیں یہ تو یہاں کیوں نہیں جاتے ہیں یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہاں عوام مر رہی ہے بموں کے آگے اور یہ جوانا کیانا میں وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اوہ فلانے کے گھر گھسو اس کی عزت لٹو فلانے کے گھر گھسو اس کی عزت کے ماں بہن کو ایک کرو یہ تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں عوام مر رہی ہے عوام کا تو کوئی سندے ہی نہیں یہ عوام کا کیوں بلاشت ہو اگر پاکستانی ایجنسی صحیح طریقے سے کام کرے میں کہتا ہوں یہاں سے پتہ نہ ہی لے بابر مذہب پہ کیوں آکے روک جاتے ہیں مسلمانی ہے آپ میں مسلمان ہوں الحمدلہ انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمانی ہیں وہ مسلمان انہی کے گلام ہیں کیسے گلام کیسے ہوگئے گلام ہی ہیں جو مرجی کر جاتے ہیں مرجی بان دیتے ہیں مار دیتے ہیں آپ یہاں پہ ہندووں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں مندر توڑتے ہیں کتنی سندھ سائیڈ پہ ہندو بچیوں کو جو ہے وہ جبرن شادیاں کی جاتی ہیں اسلام میں جبرن داخل کیا جاتے ہیں سندھ سائیڈ پہ سندھ سائیڈ پہ وہ رہتے سندھ میں ہیں میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ سندھ سائٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں ہندووں کے ساتھ وہ لوگ نہیں آپ دیکھیں کچھ نہیں کرتے اب آپ اپنی بات نہیں ماننا سکتے پانچ ہزار ثبوت ہے میں نے کتنے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں بیس دن بعد ہندو ساتھ آ جاتا ہوں میں نے بہت ساری انٹرویوز کی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغواہ کیا جاتا ہے سلامکور جاتا ہے میرو پر جاتا ہے سلامکور میں جاتا ہے میرو پر جاتا ہے ہندو جاتا ہے لیکن بڑے خوشحال لوگ زمینہ دینیاں کام کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کونسی باتیں کر رہے ہیں جاتے ہیں پتہ ہے کیوں نہیں جاتا ہے آپ نہیں مانتے یہاں پہ ہندووں کو جو ہے جبرن اسلام قبول کرنا جاتا ہے جبرن کون کراتا ہے مولوی کرواتے ہیں ملہ حضرات کرواتے ہیں سب چھوٹے گا سب چھوٹے گا سب سچے آپ لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں میں نے خود انٹرویوز کیے ہیں ان کے گھر بچیوں کے کیے ہیں بچیوں کو ٹویشن سے اغواہ کر لیا جاتا ہے اسلام کے آنا اچھی بات ہے اسلام میں جبر نہیں ہے اسلام میں میری بات سنیں اسلام میں آنا اچھی بات ہے آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں قرآن پاک میں کبھی کہاں لکھا ہے کہ جبرن آپ کسی کو اسلام قبول کروائیں اسلام میں کہا ہے کہ کسی کے کندے پہ سر پہ تلوار رکھتے اسلام قبول نہیں کروا سکتے میں غلط بات کر رہی ہوں اسلام میں جبر ہیں اسلام میں جبر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کبھی کو کسی کھوڑی دیکھا کس بات کا جو آپ بتا رہی ہیں میرے پاس ہے پروف کتنی لڑکیوں کے انٹرویو ایسے میں نے کیے جن کو جب میں مسلمان ہوں شکر الحمدللہ مسلمان کہاں کر دیتا میری بات سنیں میری بات سنیں کسی اقلیت کے لیے بات کرنا مسلم سے خارج کر دیتا آپ کے پاس کون سا پروف ہے سر آپ انٹرنیٹ کو میں بھی کہہ سکتا ہوں مجھے جبرن مسلمان بنایا گیا میں بھی کہہ سکتا ہوں بتائیں آپ انٹرویو کر رہے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں میں آپ کو انٹرویو تکھانے کو تیاری کوئی بھی کہہ سکتا ہے گلت ہے گلت ہے میں گلت کر رہی ہوں جب مسلمان ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے نہیں کرتا ہی کوئی نہیں سر میری بات سنیں میں یہ بات کہہ رہی ہوں اسلام میں جبر ہے سرا کو شموتی تباہیل ہوائی جا رہا بھائی امیں کوٹ دے جو میں ضرم بزا اور اس Colombia انٹرویو ک Laurent بچے ہار شہن ہو انڈیا میں کیا حضور ہے ضلم ہو رہاroot مسلمانوں پر آگے آئے آگے آئے مجھے بتائیں کیا ذلم ہو رہے آپ نے دیکھا نہیں کبھی وہ کھا نٹرہ میں دیکھتا ہوس کے تو پھر تو پھر بتائیں پھر آپ بتائیں آپ میری بات سنیں آپ کے پاس proof نہیں میرے پاس میرا موبائل آدم لکھیں میں آپ لوگان کو پرویو دکھاتی ہوں میں آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں تین بچیوں کو اگواہ کیا گیا ہے ان کی جبرن جو اے وہ شادیاں کروائی گئی ہیں آپ کو میں پروف دکھا کیا ہوں اپنے فون پر چالو چالو جی ایسے لئے لئے لڑکیوں باہب لیتے ہیں پیسے کیوں نہیں لیتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پہلے پاکستان افغان تالیبان کو اپنے دیش میں پناہ دیتا اور بارت میں آتنوات کروا تھا آج وہی پاکستان کو مہنگا پڑ رہا ہے آج پاکیسٹانی پاکیسٹان کے اندر بنگلائشٹ کرتے ہیں اور سو سے زیادہ پاکیسٹانیوں کو عید کے دن مار دیا آپ لوگوں نے دیکھا آج پاکیسٹان کے اندر معتم چھہیور ہے اور پاکیسٹان کی میڈیا اور پاکیسٹان کے لوگ دوسی مانتے ہیں آرمی کو اب آپ لوگوں کو پتا ہے آرمی ہے جو پاکیسٹان میں ان لوگوں کو پناہ دی اور بہرات کے اندر عطموات کروا تھے لیکن آج یہ کرموں کی سجا پاکیسٹان کو خود کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے دوستو پاکستان میں آج ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے آج پاکستان کی استطی خراب ہے نا ان پاکستان کے لوگوں کے پاس میں ایجوکیسن ہے نا ان لوگوں کے پاس میں روجگار ہے اور نا ان لوگوں کے پاس میں کھانے کے لیے آٹا ہے اسی لیے آپس میں لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا آج پاکستان کی یہ استطی ہونے کا کارن ہے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سرکار مجھے سو کے اندر لے کے چلے جاتا ہے کیونکہ ان کا پریوار تو مار مجھے سو میں رہتا ہے اور پریشان اور بھوگتا ہے پاکستان کا عام ناغریک اور عام آدمی آج مرتا ہے پاکستان کا عام ناغریک اور عام آدمی دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا انٹریسٹنگ ویڈیو ہے آپ لوگوں کو کوب مجھایا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں